دیکھو کہ ایک پندرہ سولہ سال کے بچے کو دس سال تک مسلچل حراشمنٹ کر کے جھوٹے کیسام حساکے اس کی ذہنیت کو اور اس کی زندگی کو برباد کرنے والے یہی ایم بی ٹی اور کانگریس والے اور فیروس خان لگاہ ہیں وہ جس دن بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی اگر کام کرنے جاتا یا اسودین ویسی صاحب کے ساتھ میں اگر کوئی تصویر تک لیتا تو اس کی تصویر کو بدنام کرتے اور بار 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 اس کو ذہنی ٹوچر کرتے کہ اس کو پوسکو ایکٹ لگاؤ پی ڈی ایکٹ لگاؤ یہ فلان گینگسٹار ہے یہ وہ ہے ایسے ایسے بیانہ دینے والے آج امدداللہ خان اور فیروس خان آج اس کی میت پہ آکے اپنی ڈھونگ کر رہے خدارہ آپ لوگ جو ہے یہ گندی راجنیتی سے باز آؤ ہماری ساری بستی بارکس کو چندرائن گوٹھے کو یہ امدداللہ خان یہ لوگاں جو ہے اپنی گندی راجنیتی سے جو ہے برباد کر کے رکے ہوئے ہیں یافوئی فیملی کو مجلس اتحاد المسلمین سے بھیڑانے والے یہی یہی امبیٹی والے ہیں یافوئی فیملی کو ہمت پیلوان مرہوم کو بھی جو ہے یہ مجلس کے خلاف میں ان لوگاں زہر دالنے والے یہی امبیٹی والے ہیں دو دن سے اس ہمارے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی شخصید باؤزر کی موت پہ جو ہے جو یہ لوگ گندی راجنیتی کر رہے ہیں یہ ان کی میت پہ جو گندی راجنیتی کر رہے ہیں ان کا بھانا پھوڑ رہوں میں اور میں یہ بول رہوں کہ آپ امجداللہ خان آپ نے جو اتنے سالوں سے دس سال سے جو شخصید باؤزر کے خلاف میں جو گندی مہم چھیڑی تھی کہ یہ ریپش ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں کیا آپ بھی اس مسئلے پہ نادیم ہو کے دنیا کے سامنے آکے معافی مانگیں گے شخصید باؤزر کی خبر پہ آکے معافی مانگیں گے یا نہیں میرا سوال ہے آپ سے یہ خطل جس نے بھی کیا ان کے اوپر سخت ایکشن لے را چاہیے ہم بھی جو ہے اس کی سخت مضمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی رہو خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے خانون پہ پر اعتماد بروسہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے اور میں تمام ہیدر آباد واسیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ پولیس انویسٹیکیشن جاری ہے پولیس جو ہے ہماری ہیدر آباد کی پولیس کسی کو بھی جو ہے چھوڑے گی نہیں جو اس میں ملوث ہے یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ ان لوگوں کے ایسے لوگوں کا نام نہ لے کہ جو ذمہ دار پدوں پہ ہے صرف ان کو بدنام کرنے یہ سازی سے کی جا رہی ہے جب تک کہ اگر پولیس ان کو جو ہے انویسٹیکیشن میں نام لے گی تو برابر ہم بھی جو ہے ان کے خلاف میں پرزور ہم بھی جو ہے ان کے خلاف میں آواز اٹھائیں گے اور تب تک اس سے پہلے کہ ہمارے نام نہات لوگوں کا نام لے کر بدنام کرنے کی یہ جو بھرپور سازش کی جا رہی ہے ہمارے ہی بھائی سب کو معلوم ہیں شیخ سعید باؤجر کے ہر اچھے برے وقت میں ہم نے ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف جا کر اس کی مدد کی وہ ہمارا بھائی تھا ہمارا بھائی رہے گا اور ہم مرتے دم تک اسے بھائی مانتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ امجداللہ خان یہ صور کی راجنیتی کرنے والا یہ دس سال تک ایک سولہ سال کے بچے کو ریپشٹ ریپشٹ بولتے رہا آج اس کی خبر پہ جا کے آج اس کو صحیح ثابت کر رہا یا غلط ثابت کر رہا ہم ایسا نہیں کرتے ہم جس کو صحیح بولے تو انہیں مر گیا ہم مر گئے تک صحیح مانتے اس کو کل بھی ہم اس کے ساتھ میں تھے اور ہم آج بھی اس کے ساتھ میں ہیں اور برابر ہم یہ بولتے کہ مجلس اتحاد المسلمین میں آج جو میں ہوں میں کو لانے والا بھی شخصید بہوجر کی اس میں بہت کوشش تھی کہ سالم بے نہیں مجلس کے خلاف میں نہیں جانا نہیں سالم بے ہی اسد بے کی خلاف میں نہیں جانا آج افسوس کہ ہمارے بھائی کی اسی بھائی کی جو ہے میت پہ اسی بھائی کی ہماری موت پہ جو ہے یہی گندی راجنیتی کر رہے ہیں موسیقی